اب آپ کیا اس کے لیے تیار ہے میں ہندوستان کے عوام سے کہوں گا کچھ اپنی مت دیں گورنمنٹ کو ان کو بتائیں کہ یہ وہ زمانے نہیں ہیں اب اگر ایک ایک آپ کا حصہ جو آپ کے ساتھ وابستہ تھا جو کہ 1947 کی پارٹیشن سے ہی ڈسپیوٹیڈ رہا ہے اور آپ اس کو یونیٹی نیشن میں لے کے گئے اگر وہاں کے عوام میں کچھ انریسٹ ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے جس طرح یہاں پہ سکوٹلینڈ میں ہوا تھا ابھی حالی میں کہ سکوٹش لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں ازادی چاہیے ہم نے یونیٹیڈ کنگڈم کے انڈر نہیں رہنا چلیں میں آپ کو ساتھ سا سیر بھی کرا دوں اس لیگ کی تو آخر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا جی ٹھیک ہے ہم ریفرینڈم کرائیں گے اور وہ پولز میں گئے سکسٹی فورٹی کے لحاظ سے جو ووٹ تھا نو کا جو یعنی کہ الادہ نہیں ہوگا سکوٹلینڈ اس سے وہ جیت گئے تو وہ فیصلہ سب نے تسلیم کر لیا مگر اگر وہ فیصلہ اُلٹ ہوتا تو اس وقت سکوٹلینڈ ایک الادہ ملک ہوتا لیکن وہ بڑے پور سکون طریقے سے ووٹنگ ہوئی تو تسلیم تو آپ کو کیا اطراز ہے کہ آپ کشمیر میں کیوں نہیں ریفرینڈم کراتے اب دیکھیں خالستان میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ٹونٹی ٹونٹی ریفرینڈم کی تو اب میں دونوں ملکوں کو کہوں گا کہ ذرا اپنے گوگل میپس دیکھیں پچھلے دو ہزار تین ہزار سال کے ذرا گوگل کریں اپنے میپس کو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے یہ جو بڑے آزم کہہ لیں اس کو پاک و ہند یہ کبھی بھی چالیس سال سے زیادہ انٹیکٹ نہیں رہا کبھی اس کی باؤنڈریز کابل تک چلی جاتی ہیں کبھی نیچے آ جاتی ہیں کبھی ایشٹ کی طرف چلی جاتی ہیں کبھی کوئی چھوٹے سے حصوں میں بڑھ جاتی ہیں صرف ایٹین فیفٹی سیون سے نائنٹین فورٹی سیون کا یہ دور ہے اس میں یہ کچھ انٹیکٹ رہا تھا جبکہ دورنگ در آج ڈیز تو اس کے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد دیکھیں ایک کے دو ہوئے نائنٹین سیونٹی میں تین بن گئے اور اب جو آپ اقدامات کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں کتنے اور بنیں گے تو کچھ ہوش کے ناخن لے اور اپنی عوام کے لیے کچھ کام کریں گربت مٹائیں دونوں ملکوں میں گربت بہت زیادہ ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیجا خرچ کر رہے ہیں مہنگے سے مہنگے آپ ہتھیار بنا رہے ہیں اپنے ٹیکنالوجیز لے لی ہیں اپنے اپنے ویپنز بنا لی ہیں اب یہ اس کو استعمال کدھر کریں گے آپ اگر اگر یہ کہیں ڈیسپریشن میں کہیں استعمال ہو گیا کسی بھی سائیڈ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا وہ اب بندہ سوچ کے ہی کام چاہتا ہے اور باقی دنیا کو بھی